اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ 64 ہی حدیث پاک پر ہمارا کلام چل رہا تھا جس میں یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاسد کو ایک مکتوب دے کر عظیم البحرین کے پاس روانہ کیا اور اس نے وہ مکتوب جو تعاوت اسلام پر مشتمل تھا اس زمانے کے جو فارس کا بادشاہ تھا کسرا جس کا لقب خسرو تھا اور اس کا نام بیان کیا گیا پرویز بن حرمز بن شیروان نو شیروان اس کے پاس یہ مکتوب پہنچا تو اس نے اس مکتوب کو بدتمیزی کے ساتھ پھار دیا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا زرر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے ہمارے مکتوب کو پھارا اسی بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے اور ایسے ہی ہوا یہ غیبی خبر جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر جاری ہوئی ویسے ہی معاملہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر کے حکومت اختیار کی اور پھر وہ بھی حکومت کو نہ سنبال سکا اور پورا فارس کا نظام تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا اس میں ماری بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دعا زرر ضرور فرمائی ہے اور آپ کا دعا زرر فرمانا آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ آپ کی رحمت یقیناً سب پر ہر مخلوق پر آپ کی رحمت ہے اور آپ کی رحمت سے ہر مخلوق نے فائدہ حاصل کیا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کے لیے فیصلہ فرما دے ارادہ الہی کار فرما ہو جائے تو پھر یقین اسی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادے کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ کی ارادے سے ایک شخص تباہ ہو رہا ہے حاصل میں اللہ کا ارادہ کار فرما ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے ارادوں کے تکمیل کے لیے کسی نے کسی چیز کو دنیا میں وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے اور یہاں وسیلہ اور ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا زرر بن رہی ہے تو پھر یہ آپ کے رحمت رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کام کر رہے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہے اور اسی پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ہمیں ڈھرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعا زرر سے کہ انہیں تنو نہ کریں ان کا دل نہ دکھائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے زبان سے بھی ہمارے لئے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ اللہ کا ارادہ ان کے ساتھ وابستہ ہو اور ہمارے لئے تباہی کے امکانات ہو جائیں اس میں ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بعض اوقات مسجد کے جو امام حضرات ہوتے ہیں وہ علامہ بھی ہوتے ہیں اور مفتیان کرام ہوتے ہیں خطیب مفتیان کرام ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں بعض لوگوں کا ذرہ زور ہوتا ہے دب دبہ ہوتا ہے جیسے نمازی حضرات ہیں اور امام بغیرہ بھی چاہ رہے ہیں وہ پردیسی ہیں چاہ علم ہیں مفتی ہیں تو وہ اور اس طرح بعض اوقات برادرییاں ہوتی ہیں بڑے بڑی اور ان کے انڈر ایک مسجد ہوتی ہے اس وقت امام کی قوت کم ہوتی ہے برادری کی قوت زیادہ ہوتی ہے تو بعض ایسے عوام الناس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے علامہ کو ایسے مفتیان کرام کو بلکہ جو سمجھتے ہیں جیسے ہمارے نوکر ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کو ڈانٹ سکیں جھڑک سکیں لہجہ سخت کر کے ان سے گفتو کر سکیں ان کا محاسبہ کر سکیں ان کی گریفت کر سکیں ان سے حساب و کتاب لے سکیں تو وہ جھڑک کے بات کرتے ہیں بعض اوقات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیزت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی مجمع کثیر میں یہ سخت حرام ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی عالم دین ہیں کوئی مفتیان کرام ہیں اگر بلفظ آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے بھی تو ایک بند کمرے میں ان کو بٹھائیں اور انتہائی دائرہ عدب میں رہ کر ان کی خدمت میں گزارش کریں یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ یاد رکھیں کہ یہ دنیاوی زور انسان کے لیے بسا اوقات تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے بعض مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ جو کسی امام کا تقرر کرنے کے بعد کسی خطیب کا تقرر کرنے کے بعد بلکل یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ذاتی نوکر ہو گئے ہیں اب لوگوں کے چندے سے تنخائیں دے رہے ہیں لیکن آرڈر ایسا کیا جاتا ہے جیسے تو ہم اپنی جیب سے تمہیں تنخواہ دے رہے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے بعض اوقات بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور جید مفتیان اکرام ہوتے ہیں لیکن یہ اس قسم کی کمیٹی کے ارکان ان کے لیے ظلیل کر دینے والا اور بیزت کر دینے والا کوئی موقع چھوڑتے نہیں میں ہر کمیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو آئیمہ قادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے ہمارے ساتھ اس طرح کوئی بدتمیزی کا سلوک کیا ہو لیکن ہیں بہرحال ایسے ہیں اور اس کا میں انکار نہیں کروں گا کہ اس میں بسا اوقات آئیمہ کی بھی تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی کچھ معاملات کر بیٹھتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے اور جس کی وجہ سے اس طرح اس طرح کے عام لوگوں کو سامنے آ کر کچھ کہنے کا موقع ملے انہیں بھی محتاط ہونا چاہیے لیکن بہرحال یہ طریقہ بلکل غلط ہے کہ اس طرح توہین آمیز سلوک اختیار کیا جائے تو ان کی بھی دعا زرن سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ علماء اور مفتیان کرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھلے قاصد ہیں یہ نائب ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا نائب قرار دیا ہے اپنا گویا کہ خلیفہ قرار دیا ہے سرکار تشریف لے گئے ہیں دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا ہے اب قیامت تک تبلیغ دین کے جو اہم امور ہیں اہم شعبہ ہے وہ علماء اور مفتیان کرام کے ہاتھ میں ہیں اور وہ قیامت تک دین اسلام کی بقا اس کی سلامتی اور اسے احسن طریقے سے اور بینے ہی سابقہ طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کے مکلف ہیں لہذا ان نفوس قدسیہ کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کو روا نہیں رکھنا چاہیے اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی ایسے صاحب بیٹھے ہو جنہوں نے کسی عالم کے ساتھ کسی مفتی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہو سخت لہجہ اختیار کیا ہو ان کی دل آزاری کا سبب بنے ہو تو اس میں کوئی شرم و جھجک کی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کر واقعی قلبی ندامت کے ساتھ دو معافی کے جملے کہہ دیے جائیں اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں ہم سے بدتمیزی ہو گئی آئندہ ہم خیال کریں گے ورنہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اس قسم کے معاملات کا فوری طور پر کوئی منفی ریزلٹ ہمیں بھگتنا پڑ جائے یہ ضروری نہیں ہے بعض اوقات ہم کر لیتے ہیں اور کچھ پروا بھی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں درگزر نہیں فرماتا جب تک کہ ہم توبہ نہ کر لیں تو پھر اس کا وبال ہوتا ہے موت کے وقت بری موت آتی ہے سخت موت آتی ہے تکلیف والی موت ہوتی ہے پھر جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ عذاب ہوتا ہے اور بڑی ندامت و رسوائی اور زلت برداشت کرنی پڑتی ہے پھر میدان مہاشر میں جب یہی آئیمہ جن کو آپ اپنا نوکر سمجھ کر ان کے ساتھ بتمیزی کو جائز اور روا رکھے ہوئے تھے ان کو جب اللہ تعالی مقام عزت پر بٹھائے گا وہاں یہ آپ کے کوئی نوکر تو نہیں ہوں گے کہ آپ انہیں گھور کر اور ان کے سامنے اکڑ کے چلیں وہاں پر تو حالت سب کی خراب ہوگی اس وقت یہ جو علماء اسلام ہیں ان کا بڑا عالی مقام ہوگا تو ان سے تو بنا کر رکھنی چاہیے صحیح بات ہے ان کی خدمت کریں بروزی قیامت علماء اور شہداء کو بلائے جائے گا اللہ تبارک و تعالی شہیدوں سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ اور علماء سے فرمائے گا تم ٹھیر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو تو سوچئے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مجرمین کی فہرست میں کھڑے ہوں ان کے صفوں میں کھڑے ہوں اور اس وقت یہ کسی عالم کے ساتھ کیا گیا اچھا سلوک ہمارے لئے نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے کیونکہ سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقعات ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے ایک لائن لگی ہوگی اور سامنے سے ایک نیک مسلمان کا گزر ہوگا تو ایک جہنمی آگے بڑھ کر اس سے کہے گا کہ مجھے پہچانا میں کون ہو وہ جنتی کہے گا نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد دلائے گا کہ یاد کرو میں نے دنیا میں تمہیں ایک مرتبہ ایک گلاس پانی پھلایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس جنتی کو یاد آ جائے گا وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو تو وہ جہنمی کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر میری سفارش کر دو تو یہ نیک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب بے کریم اس نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھے پانی پھلایا تھا تو آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ تو اب غور فرمائیں کہ ایک عام شخص جس کو ایک گلاس پانی پھلایا گیا اور بس اتنا ہے کہ وہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ کا محبوبندہ ہے وہ شفاعت کر کے ایک کو بخش پا رہا ہے تو سوچئے کہ علماء اور مفتیان کرام کا مقام کتنا عالا کتنا بلند و بالا یہ کتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے اور اس وقت اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم بھی ان کے خدمت میں ریکرسٹ کریں کہ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں ہم نے آپ کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا تھا یہ اچھا سلوک کیا تھا تو انشاءاللہ عز و جل نجات کے اور ذرائع حاصل ہونا متوقع ہیں اور جس طریقے سے دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ایک بزنس نہیں کرو تین چار بزنس کرو ایک میں پروفٹ صحیح نہ ہو دوسرے میں نقصان ہو تو تیسرے سے کچھ ذریعہ آمد نہیں تو ہو اسی طریقے سے ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ اپنے لیے نجات و بخشش کے ذرائع کسرت سے پیدا کریں دعا بھی ہے اس میں نمازیں ہیں روزہ ہے حج ہیں زکاة ہے صدقات ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ علماء اور مفتیانے کرام کی خدمت کو اپنے پر لازم رکھیں دیکھیں نات خانوں کی خدمت ضرور ہونی چاہیے لوگ کرتے ہیں نات خان بھی لوگوں کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کر رہے ہیں لیکن علماء کا مقام یقینی سے بات ہے کہ ایک نات خان سے بہت زیادہ ہے تو ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے اور ان کے وقار کے ساتھ ان کے عظمت کا وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اس قصد و ارادے سے کہ یہ میدانِ مہاشر میں بادشاہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا اور جس وقت ان کو سفارش کا ازن ملے گا کہ تم لوگوں کے سفارش کرو تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تو ویسے انسانوں کو کم تر ہی سمجھنا چاہیے تو یوں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی فسے ہوں کئی جہنمیوں کی لائن میں لگے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا گیا وہ یہ والا اچھا سلوک وہاں پر ہمارے کام آ جائے اور یہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے اس لئے جتنے ذرائع اخراوی نجات کے ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے ہیں 65 حدیث پر آتے ہیں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب لکھا یا پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ مکتوب کو لکھوایا جائے تو آپ کے لئے کہا گیا آپ کی خدمت میں عرصی گئے یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن روم والوں کو اور عجمہ لوگوں کو یہ خطوط بھیج رہے ہیں وہ لوگ صرف اسی مکتوب کو کھولتے ہیں اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ ایک آپ بھی کوئی مہر بنوائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاندی کی ایک مہر بنوائی جس پر یہ نقش تھا اس کا نقش ہی ہوتا تھا محمد رسول اللہ پہلے محمد تھا پھر رسول پھر نشی اللہ لکھاو محمد رسول اللہ وہ آپ گویا کہ ایک بڑی سی مہر تھی اور اس سے آپ اس طرح متر تھوڑے اس کو سیاہی میں کر کے اور خطوط پر آخر میں اس طرح مہر لگایا کرتے تھے اس لئے فقہہ اسلام نے بیان فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں لیکن سنت اس شخص کے لئے ہے جو مہر لگائے گا کیونکہ سرکار نے انگوٹھی ویسے زیب و زینت کے لئے نہیں پہنی تھی بلکہ وہ مہر لگانے کی غرص سے پہنی تھی سنت اسی کے لئے ہے تو بھارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نقش تھا محمد رسول اللہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی میں آپ کے مجھے یاد آرہا ہے وہ اپنے بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں وہ سفید رنگ کی چاندیں کی اگوٹھی جو ہے بلکہ ایسی میرے ذہن کے اندر ہے میرے تصور میں گویا کہ میں اس کو اپنے سامنے بھی دیکھ رہا ہوں پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے قطادر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی نے حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کس نے یہ کہا ہے کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بیان کیا تھا تو دیکھیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکتوبات بھیجا کرتے تھے ان میں مہر بھی استعمال کیا کرتے تھے اور یہ مہر کی ڈیمانڈ کوئی عربوں کی نہیں تھی بلکہ انہیں عجمیوں کی تھی غیر مسلمین کی تھی اور ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے خطوط کے آخر میں مہر لگایا کرتے تھے اور یہ ان کی عادت راسخہ تھی پھر ایک ذہن بن چکا تھا کہ جو مکتوب ان کے پاس آئے گا مہر شدہ ہوگا تو اس کو پڑھیں گے ورنہ نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جب یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے بھی مہر بنوالی اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفار کا ہر طریقہ برا نہیں ہوتا اگر کوئی اچھا طریقہ ہے تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں اس میں تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ بعض افعال و عامال بعض امور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی غیر مسلم قوم کا مذہبی شعار ہوتی ہیں جسے کرسنس کا سلیب ہے اسی طرح جو بت کی پوجہ کرتے ہیں ان کے مختلف نشانات ہیں مختلف علامات ہیں تو کسی بھی قوم کی مذہبی علامت کو مسلمان اختیار نہیں کر سکتا ہے اگر جانبوج کے اختیار کرے گا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا فقان اس کو کفر لکھا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی مسلمان اپنے گلے میں سلیب ڈال لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو کسی بھی قوم کا مذہبی شعار تو بالکل اختیار نہیں کر سکتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے قومی شعار قومی شعار یا قومی علامت کے مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قوم کے ساتھ اس قدر خاص ہو یا اس طرح خاص ہو کہ جب آپ لاکھوں کے مجمع میں بھی ایک شخص کو اس قومی شعار کے ساتھ دیکھیں تو آپ کا ذہن فورا اس قوم کی طرف چلا جائے تو یہ اس قوم کا قومی شعار کہلائے گا نسال کے طور پر جب انگریز ہندوستان پاکستان میں برنے سے غیر پاکو ہند میں آئے تو اس وقت یہ پینٹ شٹ پہنتے تھے اور ان کے جو عام لوگ تھے وہ نیکر پہنتے تھے اور ایک اوپر خاکی سی وردی ہوتی تھی اور گناہات میں لے کے جی جا رہے ہیں تو یہ پینٹ شٹ پہننا چکے اس دور میں تو مسلمانوں کا یا غیر مطلب ہندوستان پاکستان کے جو بھی لوگ تھے ان کا یہ ذہن ہی نہیں تھا کہ ہمیں پینٹ شٹ پہننی ہے لہٰذا اگر دور سے ایک شخص پینٹ شٹ میں آتا نہ در آتا تو سب فوراں دور سے بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ کافر آ رہا ہے انگریز آ رہا ہے تو یہ تھا اس زمانے میں اس قوم کا قومی شعار کہ دور سے دیکھ کر بھی لوگ فوراں کہتے تھے کہ غیر مسلم آ رہا ہے تو اگر کوئی ابھی بھی ایسی کوئی کسی قوم کی قومی علامت ہے چاہے اس کا تعلق مذہب سے نہ ہو کہ اس کو دیکھیں تو فوراں اس کے طرف ذہن چلا جائے تو پھر اس کو بھی اختیار کرنا مسلمانوں کے لئے منع ہوتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی قوم کا قومی شعار تو ہو لیکن مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہو بہت زیادہ عام رائج ہو چکا ہو اور اس طرح رائج ہو چکا ہو کہ اب اگر کوئی شخص اس کو اختیار کر کے سامنے سے آ رہا ہے تو ہمارا ذہن اس غیر قوم کی طرف نہ جائے دیکھیں غیر قوم کی قومی شعار کو اپنانے کے منع کرنے کی علتی یہ تھی کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں گے اور دور سے آ رہے ہوں گے تو مسلمان ہونے کے باوجود ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں کافر ہونے کی بدگمانی کرے گا جیسے اس زمانے میں برہ صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی مسلمان پینچر ٹین کے دور سے آتا تو کیا کہا جاتا دور سے دیکھنا لگ کہتا کہ وہ کافر آ رہا ہے اب وہ سامنے آئے گا تو مسلمان تو ایک مسلمان نے اپنے آپ کو گویا کہ ایک بدگمانی پر پیش کر دیا اور کفر کی صورت اختیار کر لی کہ دور سے دیکھ کے لوگ اشارہ کر رہے ہیں جی کافر آ رہا ہے تو چونکہ جب تک یہ علت باقی ہوگی کسی قوم کا قومی شعار اختیار نہیں کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز پہلے کسی قوم کا قومی شعار تھی لیکن پھر مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہو گئی بہت زیادہ عام ہو گئی تو لازم سی بات ہے کہ اب اگر وہ شخص کوئی پہن کر یا کوئی بھی ایسی چیز اختیار کر کے آ رہا ہے تو چونکہ مسلمانوں میں رائج ہے اب ذہن غیر قوم کے طرف نہیں جائے گا اور ایک مسلمان کے بارے میں کافر ہونے کی بدگمانی بھی پیدا نہیں ہوگی اسی پینٹ شٹ کو لے لیجئے کہ اب مسلمانوں میں یہ اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے دو زمانے ذہن میں لائیں ایک برنس غیر پاکو ہند کا کہ جب ہندوستان پاکستان میں کوئی پینٹ شٹ پہنتا ہی نہیں تھا انگریز فرس ٹائم پینٹ شٹ لے کر آئے اس وقت کا محول دیکھیں اور ایک آج کا محول دیکھیں معلوم ہوا کہ اگر یہ کسی زمانے میں پینٹ شٹ وغیرہ یہ کسی زمانے میں کسی قوم کا قومی شیار تھا لیکن اب ان کی قومی علامت نہ رہا اس لئے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہو گیا لہٰذا اب مسلمان اگر اس کو اختیار کیا ہے تو اس وجہ سے اس کو نجائج نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر قوم کا قومی شیار ہے وہ ختم ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ کوئی پینٹ کا انداز ایسا ہو جس کی وجہ سے آپ کوئی شرق باحت محسوس کریں کہ ستر ظاہر ہو رہا ہے یا بہت زیادہ ٹائٹ پینٹ ہے کہ وہ ستر کو ظاہر کر رہی ہو تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن اس جہد سے منع نہیں کر سکتے کہ یہ غیر قوم کا قومی شیار ہے کیونکہ اب یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج اور عام ہو چکا ہے اس پہ انشاءاللہ سلسلے کلام جاری رکھنا اور کافی اس میں اور بھی تفصیل ہے اور بہت ضروری تفصیل ہے جو آپ کو سمجھنے چاہیے نیکس پرگرام میں آس کریں گے وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ